سواغت ہے آپ کا ستیودے میں میرے ساتھ ہیں ساماجی گدیو گیاپار منڈل کے راستی ادھیاکش رام بابو رستوگی جی رام بابو رستوگی جی آج ستیودے کی سٹوڈیو میں موجود ہے ہم ان سے بات کریں گے تازہ جو دیش کے حالت ہے جو آرثی کستیتی ہے اس کے بارے میں اور پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ رام بابو رستوگی جی جناؤں سے پہلے لوگ سبا چناؤں سے پہلے اپنا دل ایس کے پردیش مہا سچیو کے پرد پر ہوا کرتے تھے لیکن انہوں نے پارٹی چھوڑ کر ساماجواری پارٹی جوائن کر لی تھی اور اب وہ ساماجواری پارٹی میں ایک پرمک بیعہ پاری نیتا کے روپ میں مانے جاتے ہیں اور ابھی حالی میں انہوں نے اپنے ساتھ کئی جو ہے بیعہ پاریوں کو ساماجواری پارٹی کی سرستہ بھی دلائی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ ساماجواری پارٹی میں ہی بیعہ پاریوں کا ہٹ ہے بیعہ پاریوں کا بھلا جو ہے ساماجواری پارٹی سرکار میں ہی ہو سکتا ہے تو ہم ان سے بات کریں گے دیش کے آرکھیک حالات پر پردیش کی جو ستھی ہے ادھیو بیعہ پار کی ایم ایس ایمی سیکٹر کی تو سب سے پہلے ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے ساماجواری پارٹی جوائن کرنے کا فیصلہ کیوں گیا ہے دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کے علیانس میں جو ہے اپنا دلیس پارٹی جو ہے جس کی نیتا سریمتی انپریہ پٹیل جی ہیں ان کے ساتھ میں پردیش مہا سچو کے پت پر جڑا ہوا تھا اور اتر پردیش کے کم سے کم بیس جلے کے بیعہ پاریوں کو ہم نے ان کی پارٹی سے جوڑنے کی کوشش کیا جس میں کافی بیعہ پاری ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے لیکن ان کی جو بیچار دھارائیں تھی وہ بیچار دھارائیں کہیں بھٹک گئی تھی اور بیعہ پاریوں کی جو مولبھوط سمسیہیں تھی وہ مولبھوط سمسیہیں وہ دور نہیں کر پائیں اور کاراڑ یہ تھا کیونکہ سمسیہ اتپن جو ہوئی ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار آنے سے ہی ہوئی تھی اور اس پارٹی کا یہ بیروض نہیں کر سکتی تھی اس وجہ سے ہی ہمیں مجبوری میں یہ اسٹیپ لینا پڑا اور اپنا دلیس کا ساتھ چھوڑنا پڑا اور سماجوادی پارٹی کا میں نے دامن پکڑا اس لیے پکڑا کیونکہ جب سماجوادی پارٹی دو ہزار دو میں سرکار بنی تھی تو کینڈر میں سرکار نے اتر پردیش میں ویٹ لاغو کرنے کی بات کو رکھا تھا اور سبھی راجیوں میں ویٹ کو لاغو کیا تھا لیکن نیتا جی ملائم سنگیادو جی نے کہہ دیا تھا کہ میں نے جبان دے دیا ہے پردیش کے بیاباریوں کو ویٹ نہیں لاغو ہونے دوں گا تو ہماری پردیش کو چھوڑ کے باقی ہر جگہ ویٹ لگائیے ہمارے اتر پردیش میں ویٹ نہیں لگے گا اور نیتا جی کی بات جو انہوں نے کہا وہ کر کے دکھایا اتر پردیش میں جب تک سماجوادی پارٹی کی سرکار رہی نیتا جی نے ویٹ نہیں لگنے دیا اور نیتا جی کی سرکار ہٹنے کے بعد میں ہی اتر پردیش میں ویٹ لگا تھا تو بیاباریوں کا جو بھوش ہے جو بیاباریوں کو لاغو مل سکتا ہے وہ سماجوادی پارٹی سے ہی مل سکتا ہے اسی بیچاردھارہ کے ساتھ نے سماجوادی پارٹی دیکھیں ابھی تو پردیش سے دیکھیں اور ساری کور کمیٹی مانینے راشتی ادھے چھکلے سیادو جی نے بھنگ کر دیا ہے جوال پردیش ادھے اچھی اس میں ہے نئی کمیٹی کا گھٹن ہو رہا ہے لیکن پھر بھی میں ابھی ایک بیاباری نیتا اور سماجوادی کا سپاہی ہونے کے ناتے میں نے کم سے کم پانچ ہزار بیاباریوں کو ان کے ساتھ جوڑنے کا کاری کیا ہے کل بھی پریش کلب میں ہم نے اور مانینے کیبنیٹ پور بطری ارون سنگھو جی نے دونوں لوگوں نے مل کے کافی بیاباریوں کو سپت دلائی گیا ہے اور امید ہمارا یہ ہے کہ دو ہزار بائیس سے پہلے ہم دیش میں کم سے کم دس لاکھ بیاباریوں کو سماجوادی پارٹی سے جوڑنے کا کاری کریں گے آنے تک جو ناراضگی ہے بھارک چندر پارٹی کی جو کینر کی سرکار ہے یا پردیش کی سرکار سب سے زیادہ ناراضگی بیاباریوں کو سب سے زیادہ ناراضگی تھی انہوں نے آٹھ نومبر 2016 کو ڈیمونی ڈیجیشن کیا بیاباریوں کو پنپنے کا موقع نہیں دیا اور دو مہنے بیتا نہیں تین مہنے کے بعد میں انہوں نے جو ہے ایک جولائی کو دیش میں جیشٹی لاغو کر دیا جیشٹی کا پورٹل صحیح سے کام نہیں کرتا ہے تیز تاریخ کو جیشٹی کا پورٹل جیشٹی پہ لیکھا جوکھا دینا ہوتا ہے اور سرور چل نہیں رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر ایک دن لیٹ بیاباری ہوتا تو اس پر پینلٹی لگتی ہے اور ایسے بہت سے کاریمانی پردھان مندری جی نے کیا ہے جو بیاباریوں کے ہیت میں نہیں ہے میں دس بارہ ملک کو گھوما ہوا ہوں کسی بھی ملک میں 28% کی جیشٹی نہیں ہے 12% 14% تک جیشٹی ہر ملک میں ہے لیکن ہمارے بھارت میں 28% تک جیشٹی لگو کیا گیا ہے بہت دربھاگی پونڈ بھی سے ہے یہ اس پہ ان کو سنسودھن کرنا چاہیئے تھا میں ایک دو بار ماننی ایوکت منتری اور ان جیتلی جی سے میں بیٹھا کیا ہوں ملا ہوں اور کینڈری ایوکت راج منتری اس سمیں ارجن میگوال جی تھے ان سے بھی میں ملکے گیا پندیا ہوں لیکن اس پہ کوئی سنسودھن نہیں ہوا ہے بیعپاری کے اوٹ سے ہی سرکار بنتی ہے چاہے کینڈر کی ہو چاہے راج کی ہو لیکن سرکار بننے کے بعد بیعپاریوں کا سوسر ہونا چلو ہو جاتا ہے بیعپاری جیسا کا تیسہ وہیں ہیں آج آپ دیکھ رہے ہوں کہ دیش آرثک مندی سے گوجر رہا ہے پالیسر کا پلانٹ ماروتی نے اپنا بند کر دیا ہے بہت سی ایسی کمپنیاں ہیں دسیوں ہزار کے تعداد میں کرمچاری بیروزگار ہوتا جا رہا ہے اور بیروزگاری کا عالم یہ ہے کہ دو کرون روزگار انہوں نے ہر سال دینے کے لیے کہا تھا لیکن روزگار انہوں نے نہیں دیا اور کم سے کم ایک لاکھ بیروزگاروں کو انہوں نے ہر سال جنم دینے کا کارے کر دیا ہے آج ائرپورٹ سے لے کے ریلوے سٹیشن ڈیرنل چلے کے بیشنل ہر چیز کو پرائیویٹ لائزیشن کر رہے ہیں ہر کمپنی کو پرائیویٹ سیکٹر میں دینے کا کارے کر رہے ہیں دیش کا ادیوگ پتی کیول دو ہی رہ جائیں گے اڈانی اور امبانی انہی کے ہاتھ میں پورا دیش کو سوپ دیں گے اور یہ بیاباری ہیں پورے دیش کو بیچ کے کھا جائیں گے آج اسٹ انڈیا والا ماہور ہمارے دیش میں چلو ہو رہا ہے اور جو دیش میں اس سمیں آرثک مندی چل رہا ہے اس کا مین کارڑ یہ ہے کہ نریند موڈی جی نے بینا سوچے سمجھے بینا پلان کیے بینا بیپت سے رائے لیے انہوں نے اپنی تانہ ساہی کیا ہے اس تانہ ساہی کے روئیے سے آج دیش ہماری اس کا گار پر چلا گیا ہے آپ نے آپ تو میڈیا ہیں آپ نے خود دکھایا ایک بیلین ڈالر انہوں نے روس کو دینے کیلئے کہا ہے دیش ہمارا دو ہزار چودہ سے وقت تک انچاس فیشدی کرز ہمارے دیش پہ زیادہ بڑھ گیا ہے دیش میں بیروزگاری شچھا بھوکھ مری یہ پریات ماترہ میں پیدا ہوا ہے اور آپ ہمارے دیش کا بیروزگاری بھوکھ مری شچھا چکتسہ اس پہ دھیان نہ دے کر آپ ہمارے دیش کا پیسہ اٹھا کر آپ روس میں دے رہے ہیں پہلے آدمی اپنے گھر کے نیو کو مضبوط کرتا ہے اس کے بعد پڑوسی کے مکان پہ دھیان دیتا ہے ہمارے دیش کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں ہمارے دیش میں بیروزگار نہیں ہے ہمارے دیش میں لود ہتیا ڈکیتی راجلی سب ہو رہی ہے اٹھائیس پرسنٹ تک بیاباریوں سے آپ ٹیکس لے رہے ہیں اور پیسہ کہاں دے رہے ہیں آپ روس میں نہیں وہ تو لائن آف کریڈٹ ہے لائن آف کریڈٹ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ یہی کہیں بھارت سے ہی جو بھی سامان کو خریدنا ہو جو پروجیکٹ جس کے لیے بھارت وہاں پہ گیا ہے لوکیسٹ کا جو ہے پروجیکٹ تو اس نے یہاں سے ہی وہ جو سامان خرید سکتا ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سامان تو وہ تو خیر ایک سامانک اگر دیکھا جائے تو سامانک دیسٹری سے بھی مطلب ایک امپورٹنٹ ہے کہ رشیہ کو جوڑ کے رکھنا اور جو تمام آسیان کے دیش ہیں ان کو جوڑ کے رکھنے کے لیے یہ ضروری بھی ہے کہ آپ دوسرے دیشوں کے ساتھ اس طریقے کی ریلیشن بنائیں لیکن جو یہ بات ہے کہ جو چھوٹا بیاباری ہے جیسے کی لکھنو مہانگر کا جو کوئی بیاباری ہے مولین ٹریڈرز ہے یا سونے کا جو چھوٹا بیاباری ہے تو اس کے لیے کیا دویدھا ہے کس طریقے سے اس کو پریشانی دینی پڑ دیکھیں سونا اس سمیں چالیس ایزار پانچ سو کے بھاو پہ ہو گیا ہے چاندی پچاس زیار کے اوپر چلا گیا ہے اور سونا بھی چھے مہنے کے اندر میں اٹھائیس ایزار پانچ سو سے تیس ایزار کے لمسن میں رہتا تھا ابھی چھے مہنے کے اندرال میں ہی سونا اتنا جمت مار گیا ہے ڈبل ریٹ پہ ہو گیا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے دیش میں مہنگائی بہت ہی زیادہ بڑھ رہا ہے اور سونے کے جو بیاباری ہیں وہ پوری طریقے سے پریشان ہیں سونے پہ انہوں نے دو پرسند کی ایک سیزار جوٹی لگایا اور اترکت کر بھی لگانے جا رہے ہیں اس پہ جیسا کی بیاباریوں نے ہم کو جانکاری دیا ہے سونے کی مہنگائی کے وجہ سے سونے کا بیابار چل نہیں رہا ہے اور بیاباری دکان پہ بیٹھا رہتا ہے تو دو تین تین دن ہو جاتا ہے پورا پورا دن بیت جاتا ہے بیاباری کے ہاں بہنی نہیں ہوتا ہے چونکہ جب دیش ہمارا آرثک مندی سے گجر رہا ہوتا ہے تو دیش میں جب پیسہ ہے نہیں لوگ بچوں کے پڑھائیں گے لوگ ان کے کپڑے خریدیں گے لوگ ان کو سچھت بنائیں گے یا لوگ سونا خریدیں گے سونا ہوتا ہے سکنڈری چیز وہ خوسی کے طور پر لیا جاتا ہے جیسے ایک اور بھی بات کہی جاتی ہے کہ سونے کے بھاو میں جو ہے بیتہاشا بردھی آرثک ستھتی کے لیے شب نہیں مانا جاتا ہے تو جیسے کی اور FMCG پروڈکٹس ہیں ان کی خپت جو ہے کم ہو گئی ہے آٹو موبیل سیکٹر میں جو ہے کافی مندی آئی ہوئی ہے اور وہی سونے کا نام بیتہاشا جو ہے بڑھ رہا ہے تو یہ کیا کس بات کیوں رشارہ کر رہا ہے دیکھئے جی ڈی پی ہماری 5% آ گئی ہے دیس کی اور ہو سکتا ہے جی ڈی پی بھی اور گر جائے نیچے چلی جائے دیس ہم نے آپ کو بتایا کہ دیس کی ارث بہوستہ پوری طریقے سے چرمارا گیا ہے دیس کے بیعپاریوں کے دوارہ دیئے گئے ٹیکس سے دیس کی ارث بہوستہ درست ہوتی ہے جس سے راجت سمجبوت ہوتا ہے دیس کے کرمچاریوں سے لے کے دیس میں ہر چیز کا بہوستہ ہمارا بیعپاری ہی سنشت کراتا ہے سرکار کے مادھیم سے ٹیکس کو دے کر لیکن جب سے 2014 سے اور ابھی تک نیرنتر بیعپاریوں کو لوٹنے کا کار کیا جا رہا ہے پہلے پردھان مندی جی نے کہا 50% پہ سب لوگ اپنے پیسے کو ایک نمبر میں کرا لیجئے تو 50% پیسہ بیعپاری لوگ جو بیعپاری تھے انہوں نے جیسے کسی پاس 100 کرون تھا تو انہوں نے 50 کرون روپیہ دے دیا 50 کرون ان کا ایک نمبر پہ ہو گیا اب جو ایک نمبر کا 50 کرون ہو گیا اس پہ بھی ان کو ٹیکس دینا رہتا ہے وہ بیعپاریوں کو ترہ ترہ کے مطلب لبھاؤں نے سپنے دکھا کے بیعپاریوں کو لوٹنے کا پریاز کر رہے ہیں سونار بیعپاریوں کے یہاں آئی ٹی کے شاپے ڈلوار ہیں سوناروں کو پولیس اٹھا کے بند کر دیتی ہے کوئی بھی بیکتی اگر اپنے پریوار کا کچھ کرنے کے لیے سونا بیچنے آتا ہے دکان پر تو سونار اگر سونے کو خریدتا ہے اور اس کی اگر کمپلینڈ ہوتی ہے تو پولیس سونار کو چور کی نظر سے دیکھتی ہے اور ترنت سونار کو دباؤ میں لیتی ہے اٹھا کے لاکھاپ میں ڈالتی ہے اور اس کے اوپر چار سو گیارہ اور چار سو بارہ کا آفنس میڈ آؤٹ کر کے اس کو جیل بھیجنے کا کاری کرتی ہے اور اس سے دھنوگا ہی کرتی ہے لکھنو کے تھاکورگنج میں مہنی پروا پڑتا ہے رسی راج جویلس اس بیعپاری کے وہاں کسی نے سونا بیچا ہی نہیں اس کو فرجی کسی کے منگرند کہانی سٹوری بنا کے بتایا گیا کہ تمہارے ہاں چودہ لاکھ کا سونا بیچا گیا ہے انہوں نے مندر میں جا کے کسم کھایا اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کسم کھایا بیعپاری نے ہماری جانکاریم تو باد میں آیا اس کو انہوں نے پچاس جار روپے بھی لیا تھانے سے اور اس کو جیل بھی بھیج دیا گیا تو ایسے بہت سے بیعپاری ہیں جو پرتاڑیت کیے جاتے ہیں میرے پاس پنجاب سے فون آیا کہ کسی نے انگوٹھی بیچا تھا اور اس کے بھائی کو اٹھا لے گئے پولیس اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انگوٹھی چوری کا تھا آپ چوری کا مال خریدتے ہو مجھے آپ انگوٹھی دیجئے اور ایک لاکھ روپے دیجئے تب میں چھوڑوں گا تو ان سب طریقے سے سمسیہ سے گرسیت ہے بیعپاری سرکار سے میرا نرود ہے کہ سنار بیعپاریوں سے 411-412 کا جو offense made out ہوتا ہے اس کو ختم کرے اور بیعپاری چور نہیں ہوتا ہے بیعپاری ٹیک سے دیتا ہے بیعپاری کو آدھگاری لوگ چور کی نظر سے نہ دیکھیں کیونکہ وہی بیعپاری جب راجت سو دیتا ہے تو دیش کی ارتبیوستہ درست ہوتی ہے وہی بیعپاری جب اوڈ دیتا ہے تب سرکار بنتی ہے سرکار جب تک نہیں بنتی ہے تب تک یہ لوگ بیعپاری کے آگے پیچھے رہتے ہیں اس کے بعد جب سرکار بن جاتی ہے تو اسی بیعپاری کو پرداریت کرنے کا کارکت ہے ایک اور آخری سوال کی جس طرح سے موٹر ویہیکل ایکٹ میں جو سنچودن کیا گیا ہے اسے کافی کہاں جا رہا ہے کہ ڈسپلین بھی آئے گی اور اسے راجت سو دی کیونکہ لوگوں میں ڈسپلین سے چلنے کا انڈیا میں لوگ چلتے نہیں ہیں ڈسپلین فالو نہیں کرتے ہیں تو اس پہ آپ بیعپاریوں کیا ماننا دیکھیں جو سرکار نے موٹر ویہیکل ایکٹ بنایا ہے وہ شراہمیہ ہے اس کا میں سرکار کو دھنواد دیتا ہوں چونکہ میں جب انڈیا سے باہر کئی ملک میں گیا ہوں تو وہاں میں نے دیکھا ہے کہ جیبرا کراسنگ سے ہی روڈ کراس کر سکتے ہیں اور یہاں لکھنو میں کہیں سے بھی روڈ کراس کر لیجئے کہیں پان کھا کے تھوک دیجئے کہیں مسالہ تھوک دیجئے کہیں سگرٹ پی لیجئے کہیں وہاں سموکنگ جون الگ ہوتا ہے پان مسالہ انڈیا کے باہر کہیں بکتا نہیں ہے سرکار نے جو موٹر وے کا لیکٹ بنایا ہے یہ قابل تاریف ہے اس کی تاریف کرتا ہوں آپ لیکن اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ پولیس جو ہے پولیس پرساسن ٹریفک پولیس یہ بے لگام ہو گئے ہیں کسی بھی بیعاپاری کو روک کے تمہارے سر پہ ہلمٹ میں سکریچ لگا ہوا ہے تمہاری نمبر پلیٹ ساف نہیں ہے گاڑی میں کتنے لیٹر پٹرول ہے کجھر سے آ رہے ہو کہاں جا رہے ہو تمہارے جب میں اتنا پیسہ کہاں سے آیا تم پیچھے سے سگنل توڑ کے آئے ہو کرپیا ان سب طریقے سے بیعاپاریوں کو یا کسی چھتروہسیوں کو پریشان نہ کیا جائے جو موٹر وے ہیکٹ ہے اس موٹر وے ہیکٹ کا پالن کیا جائے اگر بیعاپاری ٹریفک توڑتا ہے بیعاپاری ٹریفک نیموں کا اولنگھن کرتا ہے ہیلمٹ نہیں لگاتا ہے پیپر نہیں ہوتا ہے تو اس کا چالان کریں لیکن اچھت حساب سے چالان کریں یہ ایسا نہ ہو کہ چالان یہاں بن رہا ہے اس کے بعد الگ بلا کے اس سے کہہ دیں مجھے پانچ سو روپے دے دیے چھوڑ دیں تو یہ کرپسن نہیں ہونا چاہیے سرکار کے جو دورہ بنایا گیا قانون ہے یہ ہے تو ٹھیک لیکن یہ کرپسن کو بڑھاوا بھی دے گا دوسری چیز میں سرکار سے یہ مانگ کرتا ہوں کہ دیش کے سبھی لوگوں کو کاغج پتر کم رکھنے کے لیے پیپر لیس کرنے کے لیے جیسے ان کا گرین کارڈ بنانا چاہیے انسورنس اور آرسی یہ ہر آدمی گاڑی میں نہیں رکھ سکتا ہے پانی برس رہا ہے بھیگ جائے گا کچھ ہو جائے گا گرین کارڈ کو چالو کر دیں پردیش میں بیوستہ بناتے گرین کارڈ کا اور بیٹی اپنا پرس میں لائسنس اور گرین کارڈ دونوں رکھے گا کہیں بھی آئیں گرین کارڈ کو دکھا دیجی آپ تو اس سے جو ہے آدمی جو ہے گھوڑ آئے گا نہیں پیپر برابر رکھے گا ایک انتیم سوال کی ایسا آبی چرچہ میں آ رہا ہے کہ دیکھئے وہ پارٹی کے مکھیاں ہیں اتر پردیش کے پورو محمدتری ہیں تھے اور میں پارٹی کا سپاہی ہوں جو بھی دائت وہ مجھ کو دیں گے اس دائت کا میں پالن کروں گا اور تن من دھن پوری طریقے سے پردیش کے بیعپاریوں کو جوڑنے کا کاری کروں گا سماجوادی پارٹی سے ہی بیعپاریوں کا بھوش ہے اور بیعپاری کا سوشن ہونے سے خالی سماجوادی پارٹی ہی بچا پائے گی بھارتی جنتہ پارٹی نے تو بیعپاریوں کو اس کگار پہ لاکے چھوڑ دیا ہے کہ بیعپاری آتھمتیا کر رہا ہے دکانے بند کر رہا ہے اور بیروزگاری سب سے یادہ بھارتی جنتہ پارٹی نے دیا ہے میں پھر کیندر سرکار سے ایک بار کہہ رہا ہوں کہ جو ان لوگوں نے اپنی رویہ تانہ ساہی جو اللہ اپنائی ہے اس پہ اس کی پنرہ بھرتی نہیں ہونی چاہیے اس پہ سوچ بیچار کے کام کرنا چاہیے انہوں نے جی ایشٹی میں برابر سنسودھن جو کر رہے ہیں وہ اس بات کا پرتیت ہے کہ جی ایشٹی پہ انہوں نے ادھیان نہیں کیا ڈی منیٹیزیشن پہ انہوں نے ادھیان نہیں کیا کبھی بولے دو ہزار روپے لائن میں لگا کے ملے گا کبھی چار جار روپے ملے گا کبھی بینگ منیجر پیچھے سے پیسہ بدل رہا ہے بیس پرسنٹ پہ کبھی پچاس پرسنٹ پہ تو یہ سب چیزیں اس بات کا پرتیت ہے کہ بینا ادھیان کیے جلدباجی میں فیشلہ لینا یہ دیش ہت کے لیے نہیں ہے دیش اس سے بہت پیچھے جا رہا ہے میں ماننیے پردھان منتری اور ماننیے اتھر پردیش کے مخمتری دونوں لوگوں اس کہنا چاہتا ہوں کہ دیش واسیوں کا خیال رکھیں آج دیش ہمارا بھکپری کی کگار کی طرف بڑھ رہا ہے کرپی اپنے پروٹوکال پہ دھیان جیسے آپ دے رہے ہیں ویسے دیش واسیوں کو دھیان دیں نیانے والے دوہجار بائیس سناؤں میں اکھاڑ کے آپ کو پھیکے گی اور میں پورو بہومت سے پھر سے سماجواری پارٹی کی سرکار بیعپاریوں سے کہوں گا کہ بنائے اور سماجواری پارٹی کو ایک موقع دیں اکھلے سیادو جی کو مخمتری بنائے اور پھر دیکھیں بیعپاریوں کے ساتھ کیسا نیائے ہو رہا ہے تو یہ تھے سماجی گدیوگ بیعپار منڈل کے ادھیاکش رام بابو رستوگی جی جن کا یہ کہنا ہے کہ بیعپاریوں کا بھوش صرف سماجواری پارٹی میں ہے اور دوہزار بائیس میں ایک بار فیر سماجواری پارٹی کی سرکار اترپڑیش بنے گی یہ ان کا دعویٰ ہے میرے ساتھ کیمرے کے پیچھے ہیں سمر اور اس ویڈیو کو چارچاند لگایا ہے بریجیش گھٹا نے زوہر ترابی کو دیجئے اجازت نمشکال